یہ دعا بکسرت مانگا کریں گھر میں داخل ہوتے ہوئے سواری پر سوار ہوتے ہوئے نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل آپ یہ کہیے یعنی یہ دعا مانگی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جللہ جلالہو نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو کہ دعائیں کرو تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریبا یقینی ہے اگر آج میں صدق دل سے مانگیں کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بائید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ یہ کہو یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ ربِ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِمُ وَأَخْرِجْنِي مُقْرَجَ صِدْقِمُ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے پہلے اس کا سادہ مطلب ارز کرتا ہوں پھر اس کی تھوڑی حقیقت اور اس کا پسوندر بھی اللہ نے توفیق دی تو ارز کروں گا انشاءاللہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں کسی گھر میں کسی مکان میں کسی دکان میں کسی شہر میں تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں اور نکلوں تو نکلوں نکلوں بھی اچھی طرح داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤ اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے اور مجھے اپنی طرف سے اے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو طاقت تو عطا ہو گئی لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی تو وہ طاقت بیکار ہے لہذا ایسی طاقتہ فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو اس دعا کا ایک خاص پسمندر ہے میں بات میں عرض کروں گا لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو آفیت چاہیے خیریت چاہیے اچھائی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے میرے گھر والے خوش خرم ہو آفیت سے ہو یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو آفیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں نکلنے میں بھی آسانی ہو دشواری نہ ہو جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو یعنی اس کا ماحول درست ہو اس کے لیے جو کام ہیں اس کے فرائزے بن سب ہی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے اس کی ضرورت ہے جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے اسکول میں داخل ہو رہا ہے کالیج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے وقت داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میں رہا سان ہو جائے صحیح طریق پر جاؤں صحیح وقت پر جاؤں اور جس مقصد کے لئے جا رہا ہوں پڑھائی اس میں کامیابی ہو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے یاد رہے نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لئے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے اچھا معالج مل جائے اس کے دل میں اللہ تبارک وطالعہ صحیح دوا ڈال دے اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لئے محصر بھی ہو جائے مفید بھی ہو جائے نکلوں تو وہاں سے صحیح طیاب ہو کر نکلوں تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہیں کہیں نکل رہا ہوتا ہے تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک وطالعہ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو ربی ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم وجعلنی من لدن کا سلطانا نصیرہ سواری پر بیٹھ رہے ہو کئی سفار پر جا رہے ہو گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ رہے ہو بس میں بیٹھ رہے ہو ہوا جہاز میں بیٹھ رہے ہو تو کہو ربی ادخلنی مدخل صدقم یوں تو اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلوالعالم صلواللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر موقع کے لیے ایک دعا تلقین فرما دی ہے جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ ذی سخررنا حذا وما کننا لہو مقرنین و انہا الہا ربنا منقلبون اللہم انتا صاحب وہ تو دعائیں اپنے جگہ ہیں ہی لیکن یہ ایک عام دعا ایسی ہے کہ جب بھی کسی داخل ہو رہے ہو تو اللہ تعالی سے داخلے کی اچھائی بھی مانگو اور وہاں سے نکلنے کی اچھائی بھی مانگو کہ جب میں داخل ہونے کے بعد نکلوں تو اچھی حالت میں نکلوں یہ نہ ہو کہ اندر داخل ہوا اور پھرس گیا کسی مصیبت میں تو اس لیے یہ ایک ایسی جامعہ اور عام دعا ہے کہ اس کو انسان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے سواری پر سوار ہو رہا ہو تب کسی نئی جگہ پر جا رہا ہو تب نئے شہر میں داخل ہو رہا ہو تب کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تب ہر اس موقع پر جبکہ انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِرًا تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے داخلوں اور نکلوں تو اچھی طرح نکلوں اور آخر میں یہ ہے وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرمائی ہے قوت عطا فرمائی ہے جب بھی انسان کسی جگہ پر جاتا ہے داخل ہوتا ہے تو اس جگہ پر داخل ہو کر فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی کوئی طاقت چاہیے آپ فرض کرو کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو رہے ہو تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر دو ڈاکٹر تک تمہاری رسائی ہو جائے طاقت ہونی چاہیے ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے لیکن کوئی طاقت اس وقت تک کارامت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ جللہ جلالہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو بڑا کاریل جوان ہے طاقتور ہے قوت سے بھرپور ہے لیکن اللہ جللہ جلالہ کی توفیق نہ ہو تو وہ اپنے اس کی طاقت بیکار ہے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا لہذا صرف طاقت نہیں مانگی کہ طاقت دے دیجئے بلکہ ایسی طاقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو یہ سکھا دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر اکڑو نہیں وہ طاقت تمہاری جسمانی طاقت ہو ذہنی طاقت ہو علمی طاقت ہو کوئی بھی طاقت ہو اس پر اگر اتراغ ہے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میں ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں اگر اس پر اتراغ ہے کہ یہ میرا کمال ہے میری طاقت ہے میری قوت ہے تو وہ قوت اور طاقت سب ہوا ہو جائے گی اس وقت تک کار آمد نہیں جب تک کہ اللہ جللہ جلالہ کی مدد نہ ہو یہ ہم طالب علموں کے لئے بھی بڑی ایک عظیم بڑا عظیم سبق ہے کہ اگر ہم طالب علم ہمیں کچھ اللہ نے استعداد دے دی ہے پڑھنے کی لکھنے کی مطالعہ کرنے کی تو اگر اس پر گھمند ہو گیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں میں تعلیم یافتہ ہوں میں بڑا عالم ہوں میں بڑا علامہ ہوں اور اس گھمند کے ساتھ تم نے اپنے استعداد کو استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ بچائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی پھر وہی علم انسان کو پتہ نہیں کہا گمراہی کی بادیوں میں اٹھا کر لے جاتا ہے اور اگر علم پر ناز نہ ہو گھمند نہ ہو اور یہ استعداد دل میں ہو کہ جو کچھ ہے اللہ جللہ جلالہ کی آقا ہے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ جللہ جلالہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک میرا علم کارامد نہیں ہوگا ایسا شخص جب حق کی طلب میں حق کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اس کو اپنے علم پر گمن نہیں ہوتا اس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آگیا ہے اے اللہ آپ ہی اپنے رحمت سے مجھے حق کی ہدایت تم فرمائیے ارین الحق حق ورزقنا الطباع ارین الباطل باطل ورزقنا استناب حضرت اللہ میں تیمیہ رحمت اللہ بڑے درجے کے بڑے علماء میں سے تھے ان کے علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اختلاف ان سے کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے علم میں کسی کو کوئی کلام نہیں حضرت شاہ صاحب کی بارے میں نے اپنے والد ماجید رحمت اللہ سنا حضرت اللہ مانوہ شاہ صاحب کشمیر رحمت اللہ سے کہ اتنا اونچا مقام ہے ان کا علم میں کہ اگر کل اس کی طرف اٹھا کر دیکھے تو بھی گر جائے یہ فرماتے تھے اتنا مراللہ لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی تو پہلے یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اللہم علم نی کما علمت جبرائیل علیہ السلام کچھ ایسا جملہ ہے یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جیسے آپ نے جبریل عمین علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ان کی ذریعے بہی نازل ہوتی تھی تو آپ ان کے ذریعے میرے دل پر ایسی بات نازل فرما دیں جو آپ کی رضا کے مطابق تو جس کو گھمن ہوتا ہے وہ اس کو رجیل اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ تو اپنے علم پر نازل کر کے وہ چلتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے اور سب میں نکال کے لے جاؤں گا لیکن جس کو رجیل اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے سلطان النصیرہ کہ وہ قوت ایسی ہے جس کے ساتھ اللہ جللہ جلالہ کی مدد ہے تو عجیب دعا ہے یا ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنکا یہ تو اس کا سادھا سا مطلب میں نے آپ کے سامنے ارض کر دیا اور اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں مختلف اپنی زندگی کے مراحل میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنکا سلطان النصیرہ اب اس کا پسمنظر سنیے کس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ فرمایا تھا مدینہ منورہ کے ساتھ اور اللہ اکبر کبھیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم ملا تھا اجازت ملی تھی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں مکہ مقرمہ میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور ترہ ترہ کی عذیتوں ترہ ترہ کی تکلیفوں سے مسلمانوں کو سابقا تھا اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ اب مکہ میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت دی تھے بہت سے صحابہ اکرام حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے پھر بعد میں جب مدینہ کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو صحابہ اکرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئی ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو اب کفار قریش کو جو آپ کے دشمن تھے یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو انہوں نے ایک مجلس شورہ بنائی مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے ان کی ایک مجلس ہوا کرتی ہے دارال ندوہ کہلاتی تھے اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے جہاں حتیم ہے مدعب الرحمت ہے اس کے بالکل سامنے ایک جگہ ان وہ جمع ہوا کرتے تھے اس کو دارال ندوہ کہتے تھے وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچے پیچے ہو لیتے ہیں تو ان کا معاملہ دن بہ دن آگے بڑھے گا تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو کسی نے کہا کہ ان کو گریفتار کر لیں یہ تجویز آئی کے گریفتار کر لیں تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گریفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لئے مسئیبت کھڑی کریں گے گریفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسا کرو ان کو جلا وطن کر دو مطلب ہے کہ بس ان کو یہاں سے نکال دو کسی دوسرے ملک میں بیج دو وہاں جا کر رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں کلی تو جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کلی باہر جائیں گے تو ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ اپنا دین پھیلانے میں ان کو اور مدد ملے گی تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں تو تیسرے نے کہا کہ بھئی پھر ایسا کرو اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو قتل کر دو تو کسی نے کبھی قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ جو ہے بڑا طاقتور ہے وہ قبیلی زندگی تھی عرب میں تو چاہے مذہب کوئی بھی ہو کسی کا لیکن اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کا قبیلہ اس کا انتقام دیا بغیر نہیں چھوٹا تھا تو حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبدی مناف تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو بنو عبدی مناف اس کو قساس کے بغیر نہیں چھوڑیں گے بدلہ لیں گے اور پھر ہماری آدمی بھی قتل ہوگا تو چوتھے نمبر پر ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا ابلیس جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا بعد روایات میں یہ آتا ہے باراللہ اس سے تجویز یہ پیش کی کہ بھئی میں آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا نہ گریفتار کرنے سے پائدہ ہوگا نہ جلاوطن کرنے سے ہوگا نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکہ میں ان میں سے ہرے قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کرو انتخاب کر کے حلہ بول دو اگدم سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو مات اللہ قتل کر دیں اکٹے جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد المنافف کس کس سے قساس لیں گے کس کس سے کا انتخاب لیں گے لہٰذا جب اکٹے قتل ہوں گے قتل کیا جائیں گے تو بنو عبد المنافف میں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قساس لیں تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی کہ بھئی پھر ایسے ہی کرو جتنے قبیلے تھے ان میں سے ایک نوجوان کو لیا گیا اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے ابو جہل بھی تھا اس میں امی ابن خلف بھی تھا وغیرہ وغیرہ بہت سے سردار تھے انہوں نے کہا پھر آج ہم رات کے وقت میں یہ کام کریں گے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے پھر ہم آپ کو قتل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہوا ہے کافروں کا تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور باوجودے کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر آپ کو صادق اور امین سب مانتے تھے لہذا لوگ امانتیں لا علاقہ رکھوایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے زیادہ امانتدار کوئی اور ہے نہیں انہی کے پاس رکھوائیں جب ضرورت ہوگی ان سے لے لیں گے تو آپ پر ہجرت سے پہلے یہ بوجھ تھا کہ میں امانتیں اپنے امانتداروں کو پہنچاؤں آپ ذرا اندازہ فرمائیے کافر ہیں خون کے پیاسے ہیں محاصرہ کر رکھا ہے قاتلانہ حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں مگر جو امانتیں رکھی ہیں ان کی فکر اپنی جان سے زیادہ ہے تو آپ نے حضرت علیہ کو بلا کر وہ ساری امانتیں دی اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤں یہاں سو جاؤں اور ڈرنا نہیں تمہیں انشاءاللہ کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے گا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر شخص لیکن اس وقت تک حکم یہ نہیں آئے تھا کہ کافروں کے اوپر حملے کرو جہاد کرو ان کو قتل کرو یہ حکم ابھی تک نہیں آئے تھا مکی زندگی میں یہی حکم تھا کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو جواب نہ دو کوئی تلوار اٹھائے تو جواب نہ دو سبر کرو سبر کرو سبر کرو تیرہ سال تک یہی حکم آترا ہے ورنہ حضرت علی جیسا انسان اللہ تعالی نے ان کو شجاعت قوت طاقت سب کچھ دیتی ہے شاید اگر اکیلے بھی نکل جاتے ہیں تو سارے مواثرے والوں کو بھگا دیتے ہیں لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ابھی نہیں ابھی تلوار نہیں اٹھائے حضرت علی کو لٹا دیا بستر پر اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے جبکہ محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے نکلے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ صَدَّمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّم فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کیا سورہ یاسین کی آیت کہ ہم نے پرانے کریم نے سورہ یاسین میں پرمایا کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے وہ نظر ان کو نظر کچھ نہیں آرہا یہ آیت پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے سارا محاصرہ کیوئے تھے ابو جہل، ابو لہب اور امیہ اپنے خلف اور کون کون بڑے بڑے سردار کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے نکل آئے اور نکل کر سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر پر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حکم یہی تھا کہ وہ رفاقت کا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا تو حضرت صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے اس دوران یہ آیتیں نادل ہوئی تھیں ایک سورہ انفال میں ہے غالبا وہ بات بقت یاد کرو کہ تمہارے یہ کافر لوگ آپ اس میں تدبیریں کر رہے تھے کیا تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو گریفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں یخرجو کا وہ تو یہ تدبیریں کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ آپ نے تدبیر کر رہا تھا واللہ خیر الما کریم اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو سب پہ بالا ہے یہ آیت نادل ہوئی اور دوسری آیت بھی اسی موقع پر نادل ہوئی وَقُلْ رَبِّ伊َعَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجِينِ مُقْرَزَصِدْقٍ وَجْعَلْنِي مِنَّدُونキَ سُلطَانِ النصیرح یا اس موقع پر یہ آیت پڑھو کہو رَبِّي اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجِنِي مُقْرَضَ صِدْقٍ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ جللہ جلالہ کو تو مدد کرنی تھی اپنے پیغمبر کی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور خود اس آیت جو نازل ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ تمہارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کیونکہ ساری تدبیر ناکام ہوں گی اور ہم تمہاری مدد کریں گے سب کہہ دیا تھا کہ نہیں یعنی ساری باتیں واضح تھی کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں اور ان کو کفار سے نجات دلائیں پھر بھی کریں کہ تم دعا مانگو ہمیں کرنا تو ہے لیکن تم دعا مانگو یہ بتایا کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے فیصلہ وہی کرتا ہے لیکن تمہاری بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے لیکن تم مانگو اللہ تعالیٰ سے بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے مانگو اللہ تعالیٰ سے اس سے ہمارے حضرت حکیب علومت مولانا تھانوی رمت اللہ علیہ نے ایک بڑا بڑی عجیب بات فرمائی ہے اس آیت کی تشریح میں نے مجھے ویسے یاد آگئی موائز میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ نے کسی سے پانی مانگویا پیاس لگ رہی ہے اور وہ پانی لے کر آ رہا ہے ایک تو جب پیاس لگی تو بہتر یہ ہے کہ اللہ میں سے مانگو یا اللہ پیاس لگ رہی ہے پانی پھلواتی لیکن چلو یہ بھی دعا کرنی چاہیے لیکن ایک بندہ آپ نے کہا کہ بھئی جا کے پانی لے آؤ وہ پانی لے رہا ہے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کے لئے کے آ رہا ہے کوئی شبہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا بظاہر کوئی شبہ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کہ یا اللہ یہ پانی جو لے کے آ رہا ہے مجھے تو مجھے تک پہنچ جائے میں پیلو جب پکہ یقین ہو انسان کو کہ یہ میرا مقصد حاصل ہو جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ بندگی کا تقاضہ ہے تو یہاں اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے شر سے محفوظ رہیں گے اور آپ ویسے تو نہیں نکل گئے تھے وہاں سے پڑھتے ہوئے نکلے تھے یقین تھا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور حجرت بھی کامل بھی پورا ہوگا آپ مدینہ منورہ میں داخل بھی ہوں گے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر آپ کا استقبال بھی کیا جائے گا اور مدینہ منورہ کے لوگ آپ کے تعبی فرمان بھی بنیں گے سب کچھ تیہ تھا لیکن یہاں چلنے سے پہلے حجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یہ حکم دیا جارہا ہے کہ تم رسول تو ہو لیکن پہلے ہمارے بندے ہو تمہاری تمام درجات ایک طرف تمام تمہارے مراتب ایک طرف لیکن تو ہمارے بندے ہو یہ مقام سارے مقامات سے آلہ ہے سبحان اللہ اسرہ بی عبدی لیلہ من المسجد الحرام لیلہ من المسجد الاخصاف بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس حالات میں بھی جبکہ تمہیں پکا یقین ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تب بھی مانگو ہم سے یہ بات کسی محبت والے ہی کے سمجھ میں آ سکتی ہے جس کے دل میں اس کی بھٹی سلگ سلگ رہی ہو اس کا لطف وہی جانتا ہے بندگی جو اس کا بھی ایک عالت درجہ ہے تو آدمی تصور کرے تو جھوم جاتا ہے کہ اپنے پیارے نبی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا انتظام کر رکھا ہے لمیانے سارا انتظام کیا ہوا ہے آنکھوں پر پردے پر جائیں گے غار سور میں جا کر ٹھہریں گے تو وہاں مکڑی جالت اندے گی کبوتر انڈے دے دیں گے اور جاہلیت کے لوگ وہاں تک پہنچیں گے مگر یہ دیکھ کر کب مکڑی نہ جالتا نہ ہوا ہے واپس لوٹ جائیں گے آپ کو پہلے سے ایک رہبر ملا ہوا تھا محرہبر کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا تھا وہ آپ کو لے کر جائے گا ایسے راستے سے لے کر جائے گا کہ جو عام راستے سے ہٹا ہوا ہے مدینے والے اسے چقبال کر رہے ہوں گے لڑکیاں اور لڑکے وہاں پر یہ ترانے پڑ رہے ہوں گے کہ سارا مندر اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ تیہ کر رکھا تھا لیکن تیہ کرنے کے باوجود حضور سے یہ حکم ہے کہو ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی ملدون کا سلطان النصیر اللہ اکبر چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ربی ادخلنی مدخل اب در ایک بات اور سنو سمجھنے کی ہے کہ ترجمہ جب میں نے کیا تھا اس آیت کا تو یہ کیا تھا کہ اے پروردگار اور یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اللہمہ نہیں کہا عام طور سے جب دعا کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں اللہمہ اے اللہ ایسا کر دیجئے لیکن یہاں اللہمہ کے بجائے کیا ربی اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسے دعا کرنا اللہمہ کہہ کر یہ بھی منقول ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے پاریٰ تعالیٰ کے اسمِ ذات کا حوالہ دے کر مانگنا یہ ایک عمومی قسم کی دعا ہے لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے ربی یہ ایسے ہی جیسے کوئی باپ سے کہے ابو یعنی میرا جو تعلق ہے اللہ آپ سے وہ کہہ کہہ وہ ربوبیت کا ہے میں اس ربوبیت کے تعلق کا حوالہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں جیسے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ یہاں بھی ربی ادخلنی اے میرے پروردگار جس نے مجھے پالا جس نے مجھے پوسا جس نے مجھے نوازا آپ کی ان نوازشوں کا حوالہ دے کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ ادخلنی مدخلہ صدق ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جب میں نے اس کے ترجمہ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ جہاں بھی داخل ہوں اچھائی کے ساتھ داخل ہوں اور جہاں سے نکلوں اچھائی کے ساتھ نکلوں یہ اچھائی کا لفظ جو میں نے بول دیا تھا یہ سادہ طریقے سے سمجھانے کے لئے بول دیا تھا لیکن قرآن کریم مجھے لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے مدخلہ صدق اگر وہی بات ہوتی جو میں نے کہی تھی کہ اچھائی کے ساتھ داخل تو کیا کہتے ہیں ربی آلنی ربی ادخلنی مدخلن حسنن ممخرجن حسنن اچھا داخل ہونا اچھا نکلنا یہ کہتے ہیں نا لیکن لفظ کیا استعمال کیا ادخلنی مدخلہ صدق و اخرجنی مخرجہ صدق اب یہ لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اس کو میں اردو زبان میں کیا کوئی اور بھی اردو زبان میں اگر پوری طرح منتقل کرنا چاہے منتقل کر نہیں سکتا لفظ ایسا اگر زیادہ کرو گے تو یہ کہ اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دیجئے سچی جگہ پر داخل کر دیجئے سچی جگہ سے نکالی ہے سچی جگہ سچے طریقے سے نکالی ہے لفظ تو صدق کا ہے لفظ ایسا اس کے سچائی کے اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ لیکن قرآن کریم کی اسطلاح میں صدق بڑی عام چیز ہے وہ صرف زبان کی سچائی نہیں وہ صرف زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں ہے بڑھ عام مفہوم ہے اس کا کیا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ عمل کا صدق ایک تو ہے قول کا صدق زبان کا صدق کہ سچ بولے جھوٹ نہ بولے ایک ہے عمل کا صدق عمل کا صدق یہ ہوتا ہے عمل کی سچائی یہ ہوتی ہے کہ جو کام جس طرح کرنا چاہیے آدمی اسی طرح کرے اس کام کے طریق ادائیگی کے طریقے میں کوئی کمی کوتا ہی نہ رہے یہ صدق ہے مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا جو طریقہ مسنون ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طریقہ بتایا سلو کمارائی تمونی او سلی تو اس طرح پڑھیں یعنی تلاوت اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق کرے تکبیر اس کے مطابق کرے ہاتھ اسی طرح اٹھائے رکو اس طرح کرے سجدہ اس طرح کرے جس طرح اللہ نے کہا ہے یہ صدق عمل یعنی جو کام جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے وہ کام کرے یہ صدق عمل ہے اور دوسرا اس میں آتا ہے صدق مقصد مقصد جو ہے وہ بھی صحیح ہو ظاہر اور باطن ایک ہو ایک جیسا ہو ظاہر بھی صحیح اور باطن بھی صحیح وہ صدق ہے نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور اس میں خارج سلطن اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہے صحیح طریقے سے بھی پڑھ رہا ہے اور مقصود بھی اللہ تعالیٰ کے خوشنوں دیا ہے تو یہ صدق ہے نماز کا قرآن کریم نے صدق کا لفظ بہت جگہوں پر استعمال کیا ہے اور بڑے عام مفہوم میں استعمال کیا ہے فی مقعد صدق اندہ ملی کے مقدر مہا پر آخرت میں جب جائیں گے تو ایسی جگہ بیٹھیں گے جو صدق سے بھرپور ہوگی یعنی جیسا ظاہر ہوگا ویسا ہی باطن بھی ہوگا ایسی چیز ہوگی جیسی ہونے چاہیے یہ سارے مفہوم صدق میں داخل ہیں اب یہاں تفصیل میں اس کی علمی تفصیل میں جانا مشکل ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو کام ہو اس طریقے سے ہو جس طرح ہونا چاہیے اور ظاہر اس کا اور باطن اس کا دونوں اچھے ہو تو وہ صدق کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حسن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مقعدہ صدق فرمایا جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ مجھے جب داخل کریں آپ مدینہ منبرہ میں داخل فرمائیں تو وہ صدق کے ساتھ ہو صدق کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے جس طرح ایک اچھے طریقے سے داخل ہونا چاہیے اس طرح داخل ہوں پھر اس داخل ہونے میں جو نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کی وہ نیت بھی میری صحیح اور آپ کے رضا کے مطابق ہو اور جو سب سے بڑی سچائی ہے سب سے بڑا صدق ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ اور اللہ کو اپنا رب طرح دے کر داخل ہو تو وہاں جا کر میں آپ کی بندگی کا حق ادا کر سکوں جس مقصد کے لئے جا رہا ہوں اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی آفل ہو یہ ساری باتیں جمع ہیں میں قادر اس میں ہیں مدخل صدق میں تو ہم بھی جب کبھی یہ دعا کریں کسی جگہ داخل ہوتے وقت دعا کریں تو یہ سب تصابور کریں کہ سچائی کے ساتھ داخل ہوں گا یعنی سچائی کے ساتھ داخل ہو کر اللہ تبارک بطالہ جس طرح صحیح طور پر داخل ہونا چاہیے ویسا داخل ہوں میرا ظاہر و باطن درست ہو میری توجہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طرف ہو اس کی عبودیت کی طرف ہو اس کی بندگی کی طرف ہو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کیونکہ اردو میں کوئی اور لفظ مجھے نہیں ملا جو اس مفہوم کو آدھا کر سکے اس وقت میں میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اچھائی کے ساتھ داخل ہوں اور اچھائی کے ساتھ نکلیں لیکن حقیقت میں جو لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوں دیکھو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قَبْرَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف رکھ کر لیا یا مغرب کی طرف رکھ کر لیا وَلَكِنِ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ہے نا ایک طویل فرید صلی اللہ تعالی نے بتایا ہے ایمان لاؤ اللہ پر لاؤ آخرت پر لاؤ نبیوں پر لاؤ اور مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں گرش کرو اور بہت سے چیزیں بیان کی ہیں یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ عمل کرو تو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں آخر ربا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُ یہ ہیں وہ لوگ یہ سارے عمل کرنے والے جو صدق کی صفت کے حامل ہیں جو سچے ہیں یعنی بات کے سچے کام کے سچے عمل کے سچے نیت کے سچے عظم کے سچے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہی متقی ہیں تو صدق بڑی عام چیز ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرماتے ہیں جو کام کریں وہ ٹھیک کریں ٹھیک طریقے سے کریں اور اس عمل کو اللہ کی رضا جوئی کے لئے کریں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کریں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے کریں اب جو کو اللہ تعالی کی رضا اس میں ہے کہ آپ جو کوئی کام کرو اس کام کے سلیقے کے ساتھ کرو یہ بھی اللہ تعالی کی رضا کا ایک حصہ ہے جو کام بھی کر رہے ہو حضرت داغت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ تم زیرہیں بنایا کرو وہ سینے پر جو زیرہیں لگا جاتی ہیں جنگ کے وقت میں سینے کو حملے سے بچانے کے لئے وہ زیرہیں بنانے کا حکم دیا تھا تو جب ان کو زیرہ بنانے کا حکم دیا تھا قدر فی السرد یعنی جب زیرہ کے حلقے بناو تو ناپ ناپ کر بناو ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا ہو گیا ایک چھوٹا ہو گیا توازن کے ساتھ بناو تو اللہ تعالی کو ہر وہ کام پسند دیا جو اس کے سلیقے کے ساتھ کیا جائے بے ڈھنگے طریقے سے کہ ہم اللہ تعالی کو پسند نہیں تو عمل کا صدق یہ ہے کہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس عمل کو اسی طرح کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس عمل کے کرنے میں تمہارا مقصد اللہ کی رضا جو ہی ہو اس کی خوشنوں دی ہو یہ سب مل کر صدق بنتے ہیں ان کو فرمایا حضرت مصحاب ابن حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنو غزبہ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں علم اٹھائے ہوا تھا جھنڈا اٹھائے ہوا تھا ایک ہاتھ کٹ دیا گیا کٹ گیا کافر نے حملہ کیا ایک ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا تاکہ نہ گرے تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ دیا ایک ہاتھ ہوتے ایک ہاتھ میں وہ ہاتھ بھی کٹ دیا تو حضرت مصحاب ابن حمیر نے اپنا گردن اور کندھے کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علم کو بلند رکھا گردن نہیں دیا اور پھر اسی میں شہید ہوئے آج بھی ان کے کم ہزار شہدائے اور حد کے انتر موجود ہیں جب شہید ہوئے اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف پہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیت پڑی اللہ دینے صدقوا معاہد اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ ہمارے جانے بھی آپ کے حکم پر قربان ہیں انہوں نے اپنے اس عہد کو سچا کر دکھایا اس عہد کو سچا کر دکھایا یہ صدق تھا کہ اپنی جان اللہ جلالہ کے حوالے کی تھی اللہ کے دین کے حوالے کی تھی وہ دے دی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ اکبر تو انہوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا صدقوا معاہد اللہ علیہ تو میرے بھائیوں اور بہنوں ہم سب نے ایک اہد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کیا اہد کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اہد ہے یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ منتر پڑھ لیا اور آدمی پھر فائر پروف ہو گیا یہ ایک اہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی سوا کسی کا حکم نہیں اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں ماننا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہوں گے یہ اہد ہے تو ہم جب اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ جللہ دلالو کے حکم کے مطابق تو وہ صدق ہے اور یہ صدقی انسان کو جنت تک لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے میں اس کی توفیق تفرمائے یہ دعا بکسرت مانگا کریں گھر میں داخل ہوتے ہوئے سواری پر سوار ہوتے ہوئے نئے شہر میں تاقل ہوتے ہوئے نئے جگہ تاقل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق تفرمائے وصل اللہ تعالیٰ了 خیر خلقی سے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلیٰ سیدنا محمد وصل اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ ابراہیم نکاحبید امید